اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر ویدہ رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے گورنمنٹ نے اضافی انکم ٹیکس کے ذریعے ایک بار پھر میڈل کلاس سیلریڈ پرسن کو نشانہ بنایا ہے اور ایک عام آدمی کے لیے ایک تنخواہ دار شخص کے لیے زندگی کو اور مشکل کر دیا یعنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ سیلریز میں تو اضافہ نہیں ہوا پرائیوٹ سیکٹر میں سیلریز ویسے ہی ہیں لیکن ٹیکس میں اضافے کے بعد اب آپ کو کتنا مزید ٹیکس دینا پڑے گا کس کی کتنی تنخواہ ہے اور اس کو کتنے روپوں میں اس کے ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور سلیبز کم کر کے کس طرح سے حکومت میں بڑی کمال ہشیاری کے ساتھ جو ایک الیٹ کلاس ہے اس کو فائدہ پہنچایا ہے اور جو ایک عام شخص ہے جس کی کمائی ایک محدود حد تک ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کس طرح سے کوشش کی گئی ہے اور اس کی جیب سے کیسے اضافی اور کتنے پیسے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے اور کوشش کیا کی گئی ہے اب اس پر عمل درامت سمجھے شروع ہو چکا ہے فض جولائی سے یہ نافذ العمل ہے اب جو لوگ اس ویڈیو کو فض جولائی کے بعد دیکھ رہے ہیں تو یہ نافذ ہو چکا ہے اور جو فض جولائی سے پہلے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بس اب چند گھنٹوں کی بات ہے ظاہر ہے چونکہ اب یہ انکم ٹیکس آپ کو اپنی اگلی سیلری سے آٹومیٹکلی کٹتا ہوا دکھائی دے گا کتنا ہے کس سلیپ پر کتنا کٹے گا یہ میں آپ کو روپوں میں بھی بتا دیتا ہوں پرسنٹیج میں بھی بتا دیتا ہوں پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پتا چل سکے گا کہ کس شخص کو اب کتنا اضافی پیسہ دینا پڑے گا اگر چینل پڑھ نہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک فوری اور بروقت پہنچتی رہیں اور حالات سے آگاہی آپ کو ملتی رہے تو اب جناب یہ جو فائنانس بل دوہزار تیس چوبیس میں تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے جو سلیبز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال یہ بل پہ بجٹ پیش ہوا تھا تو اس میں جو سلیبز ہیں وہ بارہ تھے اور ان کو کم کر کے ساتھ کر دیا گیا تھا اور اب ان کی تعداد ساتھ سے بھی کم کر دی گئی ہے یعنی اب یہ تعداد چھے ہو چکی ہے ایک کیس میں کمی آئی پہلے سلیب میں تو ایسے افراد شامل ہیں جن کی تنخواہ چھے لاکھ روپے سالانہ ہیں یعنی وہ پچاس ہزار روپے پر مند کماتے ہیں تو ان پر کوئی انکم ٹیکس لاغو نہیں ہوتا انہیں کوئی پیسہ نہیں دینا ہے نہ اضافی ٹیکس کا ان پر اطلاق ہو رہا ہے اور نہ ہی انہیں پہلے سے وہ کوئی ٹیکس دیتا ہے اب دوسرا جو سلیب ہے جہاں سے لوگ انکم ٹیکس میں انٹری مارتے ہیں جہاں سے سیلریز میں سے انکم ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ لوگ جن کی سالانہ آمدنی چھے لاکھ سے زیادہ مگر بارہ لاکھ تک ہے ایسے افراد کو دھائی فیصد کی شرح سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا یہ میں پہلے فیصد میں بتا رہا ہوں جس میں بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ تک کی سالانہ آمدن والے لوگ موجود ہیں اور یہ پندرہ ہزار اوپے فیصد ٹیکس دیتے ہیں اس کے علاوہ اب بارہ اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس لاغو ہوگا جو بارہ لاکھ سے زائد کی انکم پر لگے گا یہ دوسرا یہ تیسرا سلیب ہو گیا اچھا اب چوتھا جو سلیب ہے یہ ان افراد کے لیے جن کی سالانہ تنخواہ جو پورے بارہ مہینے کی جو ملا کر بنتی ہے وہ چوبیس لاکھ سے زیادہ لیکن چھتیس لاکھ تک ہے یعنی دو لاکھ سے زیادہ ہے اور تین لاکھ تک ہے تو انہیں سالانہ ظاہر ہے آپ لوگ ایک لاکھ پینسٹ ہزار روپے فکس ٹیکس دیتے ہیں اب چوبیس لاکھ سے جو زیادہ آمدن ہے اس پر بائیس آشاریہ پانچ فیصد کے حساب سے اب آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا اب ظاہر ہے یہ جو بیس فیصد کے حساب سے آپ لوگ ٹیکس ادا کرتے تھے اب یہ بائیس آشاریہ پانچ فیصد تک بڑھا دیا گیا یعنی دھائی فیصد کا اس میں اضافہ ہوگا پانچمہ سلیب آتا ہے یعنی وہ لوگ جو تین لاکھ روپے مہانہ کماتے ہیں یعنی چھتیس لاکھ روپے سے ساٹھ لاکھ تک کی آمدن والے یعنی تین لاکھ سے پانچ لاکھ تک کمانے والے افراد کے لیے چار لاکھ پینسزار روپے فکسٹ اماؤنٹ ہے لیکن چھتیس لاکھ سے زیادہ آمدن پر اب ستائیس آشاریہ پانچ فیصد کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا پہلے یہ شرح پچیس فیصد تھی جس میں دھائی فیصد کا اضافہ ہوئے چھتا سلیب جو کہ اب آخری سلیب بھی ہے اور یہاں سے وہ ٹرک جو میں نے آپ کو بتائی دی کس طرح سے ہوشیاری کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چھتا سلیب ساٹھ لاکھ سے زائد آمدنی والے تنخواہ دار طبقے پر ہے جو کہ دس لاکھ پچانوے ہزار فکسٹ اماؤنٹ ہے اور اب پینتیس فیصد کی شرح سے ساٹھ لاکھ سے زائد انکم پر یہ ٹیکس ہوگا تو اب یہ ساتھ میں سلیب میں پہلے جب ساتھ سلیب سے لاسٹ ائر اس میں ایسے افراد شامل تھے جن کی جو سالانہ آمدن ہے اینور انکم وہ ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ تھی اور وہ انتیس لاکھ پچانوے ہزار روپے فکسٹ ایکس جبکہ ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ کی آمدنی پر پینتیس فیصد ٹیکس ادا کر رہے تھے اب یہ ساتھ میں سلیب ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ پینتیس فیصد کی جو شرح تھی یہ پیچھے ہو کر چھتے سلیب پر ہی لاغو ہو گئی ہے تو ساتھ میں سلیب والوں کو یعنی زیادہ کمانے والوں کو یعنی دس لاکھ یا دس لاکھ سے زیادہ کمانے والوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ پہلے بھی پینتیس لاکھ پینتیس فیصد کے فرق سے پینتیس پرسنٹ کے حساب سے ٹیکس دے رہے تھے اور وہ ابھی بھی پینتیس پرسنٹ کے حساب سے ٹیکس دیں گے یعنی ان کا جو پرسنٹیس تھا وہ تھرٹی سیون پوائنٹ فائیو نہیں کیا گیا ان پر ڈھائی پرسنٹ نہیں اپلائی کیا گیا یعنی جو زیادہ کمار ہے اس پر یہ اپلائی نہیں کیا گیا جو کم کمار ہے اس پر اپلائی کیا گیا اب وہ روپوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں پر کتنا کتنا ٹیکس لگے گا سوہ دو لاکھ روپے مہانہ جو شخص کماتا ہے اس کو یعنی دو لاکھ سے زیادہ سوہ دو لاکھ روپے جو کمار ہے وہ ہر مہینے سوہ چھ سو روپے کا اضافی ٹیکس ادا کرے گا دھائی لاکھ روپے جس کی مہانہ تنخواہ ہے وہ ہر مہینے بارہ سو پچاس روپے زیادہ ٹیکس ادا کرے گا اچھا یہ اضافی ٹیکس ہے جو پہلے سے کٹ رہا ہے آپ لوگ کی تنخواہوں سے جو کئی ہزار میں اس میں آپ یہ ایڈ کر لیں سوہ دو لاکھ روپے والے ایڈ کر لیں چھ سو روپے مہانہ اور دھائی لاکھ والے ایڈ کر لیں بارہ سو پچاس روپے اضافی یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا اب یہ مزید ڈیڈکشن ہوگی تین لاکھ روپے جو مہانہ کمارا ہے وہ پچیس سو روپے زیادہ ٹیکس ادا کرے گا یعنی دھائی ہزار روپے اس کی سیلری سے زیادہ کٹیں گے اسی طرح سوہ تین لاکھ روپے جو شخص مہانہ کماتا ہے یعنی تین لاکھ پچیس ہزار روپے اس کی تنخواہ سے تین ہزار ایک سو پچیس روپے اضافی اب ٹیکس کٹے گا اسی طرح جو چار لاکھ روپے ہر مہینے جس کی تنخواہ ہے جو کماتا ہے وہ پانچ ہزار روپے اضافی ٹیکس بھرے گا یعنی پانچ ہزار روپے اس کی تنخواہ سے مزید کٹیں گے پھر پانچ لاکھ آمدنی والے آتے ہیں اور ہر مہینے ساڑھے سات ہزار روپے کا اضافی ٹیکس زیادہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا پھر چھے لاکھ روپے جن کی تنخواہ ہے ان افراد کو دس ہزار روپے کا اضافی ٹیکس بھرنا ہوگا اور پھر سات لاکھ روپے مہانہ آمدنی والے آتے ہیں تو سات لاکھ جن کی مہانہ انکم ہے سیلری ہے وہ ساڑھے بارہ ہزار روپے اضافی ٹیکس دیں گے پھر اسی طرح آٹھ لاکھ روپے مہانہ آمدنی پر پندرہ ہزار روپے اضافی ٹیکس دینا ہوگا جبکہ دس سے بارہ لاکھ روپے جن کی تنخواہ ہے وہ ہر مہینے بیس ہزار روپے اضافی ٹیکس ادا کریں گے تو یہ پورا جو ٹیکس سلیب میں ایک کمی بھی کی گئی ہے ایک سلیب کی اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ کے ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے اب جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہاں پر سیلریز بڑھنا کتنی مشکل ہوتی ہے سب کو پتا ہے حکومت نے جو سرکاری ملازمی نے ان کی تنخواہوں میں تو اضافہ کیا ہے 35 فیصد کا 30 فیصد کا 35 فیصد ہوا ہے گریڈ 16 تک ایک سے 16 تک اور پھر 17 سے 22 تک 30 فیصد ہوا ہے لیکن اس بجٹ میں کہیں بھی انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر کو کوئی ہدایات نہیں دی یا ان کو کنمنس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جب آپ اپنا ٹیکس اتنا زیادہ بڑھا رہے ہیں تو اچھا اس وقت تو بڑھانے کی بات بھی نہیں کیتے پھر بعد میں آئی ایم ایف نے کنمنس کیا کہ جی آپ اپنے ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں تو ٹیکس کلیکشن تو بڑھایا جا رہا ہے لیکن ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جا رہا اب یہ کلیکشن اور نیٹ کیا ہوتا ہے یہ مختصرن میں آپ کو دو جملوں میں بتا دیتا ہوں پھر اس کی وضاحت کسی اور ڈیٹیل سے کسی ویڈیو میں کریں گے کہ ٹیکس کلیکشن یعنی آپ سے پہلے ٹیکس لیا جا رہا تھا سو روپے اب آپ سے لیا جا رہا ہے ڈیٹس ہو تو یہ اماؤنٹ تو بڑھ گیا کلیکشن بڑھ گئی لیکن آپ سے لیا جا رہا ہے اور آپ کے برابر والے سے نہیں لیا جا رہا ایک شخص سے ڈیٹس ہو لیا جا رہا ہے دوسرے سے نہیں لیا جا رہا ہونا یہ چاہیے کہ ایک سے سو لیا جا رہا ہے تو دوسرے سے بھی سو لیا جائے تو وہ دو سو روپے جام ہو جائے گا یعنی جتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جا رہا جتنا ٹیکس مقصود لوگوں سے لیا جا رہا ہے ایک مقرر اتعداد سے لیا جا رہا ہے ان پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے تو کلیکشن بڑھا ہی جا رہی ہے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جا رہا اس کی کیا وہ جوہات ہیں کیسے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے کیوں اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا آنے والی ویڈیوز میں اس پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے چینل پڑھنی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ